اسلام علیکم ٹریڈرز دس ویڈیو اس نوٹ ان انویسمنٹ ایڈوائیس دو ناٹ انویس منی یو کیناٹ افورد تو لوس یہاں سے پرائیس ڈاؤن بڑا زبادست قسم کا ڈاؤن ٹرینڈ ابھی بھی ڈاؤن ٹرینڈ یہ ہے لیکن پرائیس اس ٹائم پہ ٹوینٹی ایم اے کے اوپر ہی جو ہے وہ سارا ساری گیم ہو رہی ہے جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں تو لگ تو یہی رہا ہے کہnh gemeinsالچقیung aimeیا سب بنا ہوا ہے۔ ورح اسی کو پرائیس جو ہے وہ کراس کرتی ہے یہ یہ دیکھیں اسی کو پرائیس جو ہے وہ کراس کر کے پھر اس کے اندر آتی ہے یعنی یہ پیگ بریک آٹ ہوتا ہے پھر اندر آتی ہے پھر پھر ایک بریک آٹ ہوتا ہے پھر اندر آتی ہے سو او اس کو جیسے ہی یہ بریک یہ سے جیسے ہی بھی اس کو بریک کرے گی تو پھر ہم یہاں سے لیکن یہ دیکھیں نا کنسولیڈیشن ایریا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہاں پہ سکویز ہوئی اب یہاں پہ دوبارہ سکویز ہو رہی ہے جیسے ہی بلینجر بینڈ میں سکویز ہوتی ہے تو کنسولیڈیشن ایریا بنتا ہے وہاں پر ٹریڈ کرنا کافی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹرینڈ جو ہے وہ ادھر سے ایک مائنر سا ایک اپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو اس حساب سے ہمارا خیال یہی ہے یہ بہت زیادہ نیچے آ گئی تھی کرے گی اور اس حساب سے ہم نے اپنی یہاں پر ٹریڈ جو ہے وہ لگائی تھی تو دیکھتے ہیں کہ آخری سیکنڈز میں یہ ہمارے انٹری پوائنٹ سے اوپر کی طرف نکلتی ہے کہ نہیں تھوڑا سا اور بھی ہم اس کو نیچے کی طرف لگا سکتے تھے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے بھی پرائیس سپورٹ تھی اس کی اور یہاں سے پرائیس اوپر کی طرف بھی گئی ہے تو اس قسم کی ٹریڈز جو ہیں وہ اپنی پریکٹس کریں اور لگانے کی کوشش کریں تو وہ جو ہمارا ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ یہ جو اپ ٹرینٹ سپ بن رہا ہے تو اس حساب سے ہم نے اوپر کی لگائی تھی لیکن کونسولیڈیشن ایریے کو ابھی تک اس نے بریٹ نہیں کیا اور ہمارے بولتے بولتے اس نے بریٹ بھی کر دیا اور پرائیس یہاں سے اوپر جا رہی ہے اور یہ یہ اوپر سے ریجیکشن ہوئی ہے ڈیوییشن ٹو سے اور اگر تو یہ ہیمر ٹائپ کوئی چیز بنتی ہے تو پھر ہم کونٹینیویشن کی لگائیں گے ادر وائز تو یہ جو میجر ٹرینڈ ہے ڈاؤن ٹرینڈ تو پھر اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہاں سے پرائیس اب مزید نیچے ہی آنے کی کوشش کرے گی یہ بہت زیادہ بہت بڑی وقت بنی تھی لیکن اب دوبارہ جو ہے یہ لیکن نہیں جب تک یہ تھرٹی سیکنڈ پر اگلی کینڈل نہیں بنتی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اوٹی سی مارکیٹ ہے یہاں پر خامخواہ کی مطلب رسک لینے والی بات ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن اب اس کا مو تو بالکل کھل گیا ہے اوپر کی طرف جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے تو اب تو میرا خیال یہ ہی ہے کہ یہاں سے پرائیس اوپر ہی جانے کی کوشش کرے گی یہ انورٹیڈ ہیمر ٹائپ بھی بنایا ہے یہ اگر اس کی جو بتا رہی ہے کہ یہاں پر سیلس پریشر ہے وہ بہت بائیس پریشر ہے اور آورال جو ہے یہ گرین بنی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بائیس یہاں پر زیادہ ہیں تو پرائیس کو یہاں سے اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں گے اور بالکل ایچ کی قریب ڈیوییشن وان کے ایچ کی قریب ہم نے اپنی اوپر کی ٹریڈ لگائی ہے اور اب لگ یہی رہا ہے کہ یہاں سے پرائیس جو ہے وہ ڈیوییشن وان اور ڈیوییشن ٹو کی درمیان میں ہیر جائے گی تو دیکھتے ہیں ہم نے اس چینل بریک آؤٹ کو یا اس کنسولیڈیشن ایریے کے بریک آؤٹ کو جو کہ اس اس سکویز کی وجہ سے یہ کنسولیڈیشن ہوا تھا اس کی بریک کے بعد ہم نے اوپر کی ٹریڈ لگائی ہے کیونکہ کافی دیر سے پرائیس جو ہے وہ اوپر جانے کی کوشش کر رہی تھی یہاں سے ریجیکشن بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ جو ریجیکشن ہوئی ہے ڈیوییشن ٹو سے تو وہ بھی ہمیں خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے کہ یہاں پر سیلرز ہیں کیونکہ اوورال دیکھیں ڈاؤن ٹرینڈ ہی ہے اوورال آپ یہ ابھی تک بلکل ان کا مو نیچے کی طرف ہی ہے یہ تھوڑا سا ٹوینٹی ایم اے تھوڑا سا اوپر کی طرف گئی ہے تو اب ہم اپنی آخری ٹریڈ لگائیں گے نیچے کی طرف ہی لگانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی ہمیں اچھا پوائنٹ ملے تو پھر ہم جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ انگلپنگ کینڈل ہمیشہ اگر بھی ایریش انگلپنگ ہے تو اب ٹرینڈ کے بعد اس کی اوپر آپ نے آپ نے ٹریل لگانی ہوتی ہے اور بولش انگلپنگ ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد لگانی ہوتی ہے تو بیسے بیچ میں آپ نے جو ہے وہ خوشش یہی کریں ڈیوییشن ڈیویشن کی اوپر ہو بنے تو پھر ہی آپ جو ہے وہ اس انگلپنگ کی اوپر کوئی ٹریٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا احتیاط کے ساتھ اور آپ پرائیس نیچے کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ شاندار قسم کا ادھر دیکھیں یہ سیلس پریشر ہے یہ بائیس پریشر ہے جو اس کو اوپر لے کے گیا ہے قریبن قریبن برابر ہیں لیکن یہ ریڈ کینڈل بننے کا مطلب یہ ہے کہ سیلس یہاں پر گریٹر ہیں زیادہ ہیں تو وہ پرائیس کو نیچے لے کے چلے گئے ہیں اس ٹائم پر اور یہ کہاں تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں یہ ایک اس کا اکیریہ نظر آ رہا ہے یہاں سے جو ہے وہ قریبن ریجیکٹ ہوئی ہے اور یہ یہ دیکھیں ہے یہ قریبن ایک زون سا بنائیں یہ دیکھیں اس کی ویک اور اس کی باڈی اور یہ ہی سے جو ہے وہ اگر تو یہ اس کو کروس کرے تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو کروس کر پائے گی اتنی طاقت کے ساتھ لیکن تو کر گئی کر گئی ہے کروسنگ اس نے بڑی سے بدس کی ہے اور دوسری بھی بان کی اس کے ساتھ ہی چلیں ہمیں موقع نہیں ملا تو ہم اپنی ایڈ کر لیتے ہیں اتنی دیر میں جن لوگوں نے ابھی تک راکٹ بیو ٹربو ٹریڈنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری دخواست ہے راکٹ بیو ٹربو ٹریڈنگ کو سبسکرائب کریں یہاں پر آپ کو موس امپورٹنٹ کینڈیسٹک پیٹرنڈ چارٹ پیٹرنڈ بائنڈی آپسن کی ٹربو ٹریڈنگ کی کانسپس مارکیٹ کنڈیشن ٹرنڈ انڈیفیکیشن ریجیکشن کینڈیسٹک میٹس اور وہ سارے کانسپس کی اوپر جہاں پر آپ کو ویڈیوز ملیں گی ان کانسپس کو آپ کسی بھی ٹائم فریم پر اور کسی بھی فائنائنچل انسٹرومنٹ کی اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ اور ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا آئی ایک اوپشن کے افیلیٹ لنگ ہے آپ کسی بھی نئی ایمیل کے ساتھ جہاں سے آپ یہاں پر آپ آئی اوپشن کی اوپر ریجسٹر ہو سکتے ہیں یہ بہت منٹرشپ پرگرام ہے ویو ٹربو ٹریڈر کی پرائس ایکشن بائبل ہے ٹیٹی ڈالر کی ہے اگر آپ یہ پرگرام جوائن کرتے ہیں تو آپ کو جو پہلی چیز ملے گی یہ فری آف خاص ملے گی یا دوسرے لفظوں میں اس پرائس ایکشن بائبل کی پرائس جو ہے وہ اس میں انکلوٹڈ ہے تو جو لوگ یہ پرگرام جوائن کرنا چاہتے ہیں میرا لنگ یہاں پر کہیں آ رہا ہوگا تو وہ اس لنگ کو کلک کریں تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ اس پرگرام میں جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو آتے ہیں ہم اپنی ٹریڈ کی طرف اور یہ تو مارننگ سٹار بنا اور پرائس اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے ٹائمنگ ہماری جو ہے وہ چلیں ٹائمنگ جو ایسی بھی ہو ہمیں بہت زبادہ اس قسم کا نیچے جو ہے وہ اپنا ایک خوبصورت سا جو ہے وہ انڈری پوائنٹ مل گیا تھا تو ہمیں آپ پوری امید ہے کہ یہاں سے پرائس انشاءاللہ اوپر ہی جانے کی کوشش کرے گی اور ابھی آپ دیکھیں گے جو دوسری گینڈل بنے گی تھرٹی سیکنڈ کے بعد وہ اوپر ہی نکلے گی یہ ایک ریٹیسمنٹ سی بنی ہے اور چونکہ وہ مومنٹ سی بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں اتنا زیادہ سیلنگ کے بات ظاہر ہے بائیس رہے ہیں وہ میدان میں آتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اب اس یہ جو پہلے جو ہے یہ اس کا سپورٹ ایریا تھا اس کو بھی اس نے کراس کیا ہے اور پرائس اب یہاں سے مزید اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے تو میرا تو امید پوری یہ ہی ہے کہ یہاں سے اب ہم انشاءاللہ یہ والی ٹریڈ ضرور بن کریں گے تو یہ ایک ایونک سٹار بنا اور ایونک سٹار کے بعد جو ہے وہ ایک ویک سی کینڈل بنی ریڈ کلر کی یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اگلی اگلی بار جو ہے وہ پرائس اوپر نکلے گی نکلے گی مارننگ سٹار تھا سوری سوری ٹھیک ہے مارننگ سٹار کے بعد ویکینڈل اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی یہاں پر یہ بہت نیچے کی طرف آ گئی تھی اور اس کے باوجود مجھے پورا یقین تھا کہ یہاں سے پرائس اوپر کی طرف نکلے گی کیونکہ دیکھیں نا یہاں سے آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے اب بلکل آپ یہ صرف کینڈل سٹیکس کی اوپر نہیں آپ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر کتنا زیادہ سیلنگ ہوئی ہے اب اتنی زیادہ سیلنگ ہونے کے بعد یہ ہی ایریا ہے نا یہ ڈیوییشن ڈو ڈیوییشن ڈو یہ اوپر والی ڈیوییشن یہ نیچے والی ڈیوییشن ان کے درمیان ہی سارا کچھ گیم ہو رہی ہے اس کے بعد تو کہیں نہیں کچھ ہو رہا تو یہاں سے آپ کو پتہ جال رہا تھا کہ یہاں پر بائیس نے تو توائیاں مچائیں اور اس کے بعد جب یہ ایک مارننگ سٹار بنا تو اس نے تو ہمیں واقعہ بتا دیا تھا اور ٹائمنگ ہماری بہت زیادہ تھی اس کے سیکنڈ سے بہت پہلے تھی اگلی کینڈل بننے سے پھر بھی یہاں پر قریبا یہاں پر اس کے قریب جو ہے جب پرائیس آئی تھی نیچے اوپر سے ریجیکٹ ہو کے نیچے کی طرف آئی تھی پھر بھی مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سیلنس پریشن نہیں ہے یہ تو بائیس کا پریشن لگ رہے ٹھیک ہے تو یہی چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ٹریٹس بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹریٹ نئی ایسپلینیشن کے ساتھ خدا حافظ